بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کے اولاد نہ ہوتی ہو تو ان کے لیے عجیب مضمون مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں میرے استاد مولانا سید احمد صاحب دیلوی کے اماموں مولانا سید محبوب علی صاحب جعفری کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی ایک دفعہ وہ غمگین بیٹھے تھے میرے استاد نے پوچھا اور یہ ان کے لڑکپن کا زمانہ ہے کہ آپ کیوں غمگین ہیں کہا مجھے اس کا رنج ہے کہ بڑاپا آ گیا اور میرے اب تک اولاد نہیں ہوئی استاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سبحان اللہ یہ خوشی کی بات جا غم کی انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کی بات کیسے ہے فرمایا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے سلسل نسل خاندان میں آپ ہی اصل مقصود ہیں اور آپ کے تمام آباؤ اجداد مقصود بالغیر یعنی ذریعہ ہیں بے خلاف اولاد والوں کے کہ وہ خود مقصود نہیں ہیں بلکہ ان کو تو غم کے واسے پیدا کیا گیا ہے دیکھئے گیہوں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کو کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے دوسرے وہ جو تخم بیج کے لیے رکھے جاتے ہیں تو ان دونوں میں مقصود وہ ہے جو کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے خیت بونے سے مقصود یہی گیہ ہوتے اور جس تخم کو بیج کے واسے رکھتے ہیں وہ مقصود نہیں بلکہ وہ واسطہ ہے مقصود کے اسی طرح جس کے اولاد نہ ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک ساری نسل میں مقصود وہی تھا اور سب آباؤ اجداد میں اس کے وسائل تھے اور جن کے اولاد ہوتی ہیں وہ خود مقصود نہیں ہیں بلکہ تخم کے لیے رکھے گئے ہیں تو واقعی ہے تو علمی مضمون بے اولادوں کو اپنی حصرت اس مضمون کو سوچ کر ٹالنی چاہیے اور اگر اس سے بھی حصرت نہ جائے تو دنیا کی حالت دیکھ کر تسلیح کر لیا کریں کہ جن کے اولاد ہیں وہ کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور اس سے بھی تسلیح نہ ہو تو یہ سمجھ لے کہ جو خدا کو منظور ہے وہی میرے واسطے خیر ہے نہ معلوم اولاد ہوتی تو کیسی ہوتی اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم یہ تو سمجھے کہ اولاد نہ ہونے میں بیوی کی کیا خطا ہے